بہت سارے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ایسی بھی ہیں جو روزے تو رکھتے ہیں لیکن سہری نہیں کرتے ہیں بلکہ ڈائریکٹ فجر کی نماز میں اڑتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں سہری نہیں کرتے ہیں کیونکہ بھئی سہری میں کچھ کھایا نہیں جاتا ہے دل نہیں کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ سہری کرتے ہی نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے سہری کے بغیر روزہ تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن سہری کرنا چاہیے دل کرے نہ کرے لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سہری میں کھا پی لینا چاہیے دل نہیں کر رہا ہے تو ایک لقمہی کیوں نہ ہم سہری میں کھائیں ایک کپ چائے پی لیں ایک کپ دودھ پی لیں اور اگر یہ ساری چیزیں بھی نہیں کھائی جا رہی ہیں تو کم اس کم ایک گلاس پانی ہی پی لیں لیکن سہری ضرور کریں کیونکہ سہری کے بارے میں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ سہری برکت والا کھانا ہے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سہری کیا کرو چاہے سہری میں ایک کھجور ہی کیوں نہ کھاؤ چاہے ایک گھوٹ دودھ ہی کیوں نہ پیو چاہے سہری میں پانی ہی کیوں نہ پیو لیکن سہری کیا کرو کیونکہ سہری میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سہری کرنے والوں کے لیے اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں فرشتے سہری کھانے والوں کے لیے اور آپ علیہ السلام خود سہری فرمایا کرتے تھے ایک صحابیوں فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کے خدمت میں گیا سہری کا ٹائم تھا تو حضور علیہ السلام سہری کھا رہے تھے تو حضور نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ آؤ برکت والا کھانا کھالو تو سہری کرنا چاہیے بغیر سہری کے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ سہری کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں اور دیکھئے اللہ کا کرم دیکھئے کہ ہم کھاتے ہیں سہری میں اٹھ کر کھاتے ہیں پیتے ہیں فائدہ مارا ہو رہا ہوتا ہے لیکن سہری میں بھی اللہ نے ثواب رکھ دیا تو سہری ضرور کرنا چاہیے بغیر سہری کے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ تو ہو جاتا ہے کوئی دکت نہیں روزہ ہو جائے گا لیکن سہری میں اللہ نے برکت رکھی ہے سہری کے کھانے کو حضور علیہ السلام نے برکت والا کھانا کہا ہے اور سہری کرنے والوں کے لیے فرشت مغفرت کی دعا کرتے ہیں اسی لیے سہری میں دل کرے نہ کرے پھر بھی تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے ایک کپ چائے پی لیں ایک کپ دودھ پی لیں اور کچھ کھانے کا دل نہیں کرنا ہے تو پانی ہی پی لیں لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھائیں کیونکہ سہری میں اللہ نے برکت رکھی ہے اسی لیے وہ حضرات جو سہری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں وہ ایسا نہ کریں سہری کیا کریں سہری کرنا سنت ہے سہری صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام سہری فرمایا کرتے تھے اور سہری کرنے والوں کے لیے اتنا سارا سواب ہے سہری کو برکت والا کھانا کہا گیا ہے تو اتنی ساری فضیلتیں سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ جو سہری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں اب وہ سہری نہیں کریں گے تو سہری سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے سہری کا افضل جو وقت ہے وہ ہے سہری کا آخری وقت ویسے تو سہری کا ٹائم آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے لیکن افضل اور بہترین وقت وہ سہری کا آخری ٹائم ہے یعنی سہری ختم ہونے کا سہری ختم ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی دیر سہری کر کے آپ فری ہو جائیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سہری آخری وقت میں کرو اور افطار میں جلدی کرو اسی لئے سہری ہمیں آخری وقت میں کرنا چاہیے یعنی سہری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو اس سے پانچ دس منٹ پہلے آپ بالکل فری ہو جائیں یہ ہے سہی ٹائم سہری کرنے کا ویسے تو آدھی رات کے بعد سہری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ سہری کی فضیلتیں ہیں اور سہری کے بارے میں یہ ساری باتیں ہیں اور یہ حدیث سننے کے بعد اب سہری کا شوق آپ کے دل میں پڑے گا اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم سب لوگ سہری کریں گے جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی کریں گے اور جو کرتے ہیں اب وہ ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے سہری کریں گے تو انشاءاللہ رمضان اور سہری کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ